بردرز آج ہمارے باس انشاءاللہ بار باس بارہ بارہ ڈسکس کرنے کے لیے اور اس میں دو صورتیں ایک تو سورہ حود ہے اور ایک سورہ یوسف کا ایک میجر چنک ہے اس میں میں جو اپنی پہلی ریفلیکشن انشاءاللہ وہ سورہ حود کے حوالے سے ذکر کروں گا سورہ حود میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا سیدنا حود علیہ السلام کا ذکر کیا سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام پر ہی پورا فوکس کیا سورہ حود کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا حود علیہ السلام سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کے حوالے سے ایک اہم آیت جو میرے سامنے وہ یہ ہے آیت نمبر 29 اللہ فرماتے ہیں کہ اے میری قوم میں تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا میرا عجر تو اللہ پر ہے یعنی اللہ کے ذمہ ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں میں ان کو دور کرنے والا نہیں ہوں اپنے سے وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں لیکن میں تمہیں جاہل گمان کرتا ہوں یہ جو آیت ہے اس کے اندر دو بڑے اہم پوائنٹس ہمیں نظر آتے ہیں پہلی پوائنٹ تو یہ ہے اور سگنفیکنس اس بات کا پتہ اس بات کی سگنفیکنس کا پتہ چلتا ہے کہ ایک نبی کو یا ایک دائی کو یا دین کی طرف بلانے والے کو مالی طور پر انڈیپنڈنٹ ہونا چاہیے جب وہ لوگوں کے اوپر مالی طور پر انڈیپنڈنٹ ہوگا تو نیچرلی پھر اس کی دیسیجن میکنگ انفلنس ہوگی اس کا دعویہ انفلنس ہوگا اور یہ چیز آپ یہ آیت اور یہ جو کلیم ہے یہ صرف سیدنا نوح علیہ السلام کے حوالے سے نہیں قرآن مجید میں ملٹپل انبیاء کا یہ ذکر ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کیا کہ آپ ان سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے تو فائننشل انڈیپنڈنس یا کسی بھی قسم کی نیڈ جو کہ اسوشیئیٹڈ ہو لوگوں کے ساتھ یہ انسان کی بائیسنس یا اس میں انسان کی بائیسنس سالاتی ہے کمپرمائز کرتی ہے ان کی انبائیسنس کو امپرشیالیٹی کو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ دعویٰ ارگنیزیشنز کو اور اسی طریقے سے جنرلی ایک دعائیس کو چاہیے اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ دعویٰ ارگنیزیشن کو سپورٹ کریں تو کوشش کریں کہ ان کو انڈیپنڈنٹ بنائیں ان کے لیے انڈورمنٹ اوقاف کا جو کانسپٹ ہمارے ہاں پائے جاتا ہے وہ دیں بجائیے کہ ان کو ڈونیشنز کے اوپر ڈیپنڈنٹ رکھیں اسی طریقے سے دعائیس کو بھی چاہیے اور دعویٰ ارگنیزیشنز کو بھی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے پرائیورٹائز کریں کہ ہماری فائننشل انڈیپنڈنٹس اٹسٹیک نہ ہو تاکہ ان کے دین کے کام کے اندر بعد میں رکاوٹ نہ ہو ہمارے ہاں پاکستان کے اندر مساجد کا بہت زیادہ مسائل ہیں یعنی بیچارے جو مسجد کے خادمین ہوتے ہیں نماز پڑھانے والے معزینین یا ایون خطیب جو ہیں وہ ڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں انتظامیہ کے اوپر تو سبحان اللہ کئی دفاع بیچارے بڑے تنگ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی بہت سی دعویٰ جو ہے وہ کمپرمائز ہوتی ہے ایک تو چیز ہمیں یہ بتا چلی مگرہ بے اس میں دعات کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو جو ہے ایک لیا سے دین کا محتاج نہ بنا لیں یا ایک لیا سے دعوت کا محتاج نہ بنا لیں ان کو چاہیے کہ اپنے پورٹفولیو کو ڈائیورسیفائی ایسے کرنے ہیں کہ کوئی اور کام بھی ساتھ ساتھ کرنے ہیں اور ہمارے علم اور اسلام جو ایسی کرتے تھے میڈلیس میں بھی مرخلی ہے کاف کا بڑا زبردست سسٹر یا ایون اپنی جوب اس طرح کی بنائے ایون اگر آپ ارن کر رہے ہیں تو وہ آپ کی ایک بعزد ارننگ ہو یا سی بھی یونیورسٹی کے اندر آپ کو پڑھا رہے ہیں ریسرچ کر رہے ہیں یا پھر آپ کا کوئی اپنا ایسا کوئی ونچر ہے بزنس ونچر ہے تو بالکل دیفنیٹلی اور دوسری چیز یہ اس میں ہمیں پتا چلی یعنی جنرلی ایک بہت بڑی ویزن اور ابجیکشن جو خاص طور پر نون مسلم کی رہی ہے ہمیشہ سے ہر نبی کے ساتھ وہ یہ تھی کہ آپ کے فالوورز جو ہیں وہ غریب لوگ ہیں اور یعنی جب ہم ایمان لائیں گے تو ہمیں پھر ان کے اندر شمار ہونا پڑے گا تو we don't want to belong to that specific class تو سبحان اللہ یہ ایک بہت بڑا ہرڈل ہوتا ہے بعض اوقات کے کہ فالوورز کیا ہیں تو اس میں مجھے میں سمجھتا ہوں کہ دعات کو بھی چاہیے ہماری لیوی سبق ہے کہ کوشش کریں کہ ہم ہر class کو target کریں ظاہر ہے again ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک بندے کو جب وہ join کرے دین کو تو اس کو اس بارے میں concern نہیں ہونا چاہیے کہ followers کون کون سے اور یہ تو generally لیکن میں نے دیکھا کہ جب مختلف class کے لوگ join کر رہے ہوتے ہیں دین کو ان کے ranks کو obviously ذرا relatable بننا آسان ہوتا ہے ان کے لیے ان کو join کرنا مثال کے طور پہ اس کو اگر آپ درہا تھوڑا سا بہت simplify کریں تو مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک خاص audience کو reach کرنا ہے تو آپ ان کے لیے ایک ایسی environment کا متعین کریں جہاں پہ وہ ان جیسے لوگ ہوں جو ان جیسی class کے لوگ ہوں تو اس سے ذرا ان کے لیے blend in کرنا ذرا آسان ہوتا ہے again that's not an excuse I'm saying لیکن بعض اوقات یہ چیز ایک impediment بن جاتی ہے ان کے لیے دین کی راہ کو یعنی اس پہ چلنے کے لیے یا قبول کرنے کے لیے اور بننی نہیں چاہیے بننی نہیں چاہیے دیکھیں نا صورت القحف میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْوَنَا رَبَّهُمْ یعنی ان کے ساتھ سبر کرو ان کے ساتھ رہو حکمتِ عملی کے طور پر بعض اوقات آپ کو جیسے ہمارے ہاں بھی ہم بھی youth club کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایسی جگہوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ اپنے ایونٹ سے رینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ ذرا اس طرح کی کلاس یا دوسری کلاس کے لوگ آنے ہیں یہ نہیں کہ دوسروں کے لیے دروازے بننا ہے وہ ایک لحاظ سے نگلیکٹڈ ہیں نگلیکٹڈ ہیں کیونکہ یہی چیز ان کے لیے حق کے اندر رقابت بن سکتی ہے اور وہ کہا انہم ملاقو ربیہم اور یہ جہالت کے اوپر مبنی ہے ولیکنی عراقم قومن تجھلوں سیدھا انہوں نے کہا کہ تم جاہل یعنی یہ جہالت ہے یہ اللہ معاف کرے جاہلیت کا ایک انصر آپ کے اندر پائے جاتا ہے کہ اگر آپ صرف اس وجہ سے جوائن نہیں کر رہے کسی جگہ پر یا کسی کلاس میں جاتے ہیں کہ وہاں پہ ایسے لوگ آتے ہیں جو میرے سٹینڈر کے نہیں ہیں بلکہ میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو جمعہ پی نہیں جاتے کیونکہ ان کو ہوتا ہے اللہ ہی میں I know such people کہ جمعہ پی نہیں جاتے کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ کس قسم کے لوگ مساجد میں آتے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے اس میں لاتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ولیکنی عراقم قومن یہ جاہلیت کی انہوں نے کہا ہے یہ جاہلیت کی ایک علامت یا انصر ہے پائے جاتا ہے جزاک اللہ خیر very important میری ریفلیکشن ہے سورہ حود سے ورس 1.13 اور 1.14 اور اس میں دو چیزیں ہیں اس لئے الگ الگ تھوڑا سا بتانا چاہوں گا پہلے آیت اس کی تلاوت کرتا ہوں وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى اللَّذِينَ وَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ سُمَّا لَا تُنسَرُونَ and do not incline toward those who do wrong lest you be touched by the fire and you would not have other than Allah any protectors then you would not be helped چھے اس میں ہم نے کمپنی کا کئی بار سنا ہے وہ حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنے دوست کے دین پہ ہوگا اس لئے تم سب دیکھ لوگے دوست کس کو بناتے ہو لیکن میں تھوڑا سا سائیکالوجی کے ثروہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں آئیلبرٹ بینڈورا ایک سائیکالوجس تھا اور اس کی ایک تھیوری ہے سوشل لرننگ تھیوری اور اس نے بلکہ پروف کر کے دکھایا سوشل ایکسپیرمنٹس کے ثروہ کہ انسان جو ہے وہ موڈلنگ کرتا ہے اور موڈلنگ جو ہے وہ ہر انسان کی نیچر میں اور چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے انسان کرتا ہے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میری پرسنیلیٹی تو بہت جنون ہے دیکھیں تو بی آنس یا آپ نے کسی بک کے کریکٹر سے موڈلنگ کی ہے یا کسی سلیبریٹی سے کی ہوئی ہے یا کوئی دوستوں سے آپ نے موڈلنگ کی یا گھر والوں سے یہی ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اس تھیوری کی نظر میں اب ہمیں یہ اہمیت سمجھ لگتی ہے کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کرنا چاہیے کیونکہ ہر زندگی کی ڈومین میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہی سب سے پرفیکٹ ہے وہی سب سے بیلنس اور زبردست ہے اس لیے موڈلنگ سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم سب کو ایک رول موڈل کی ضرورت ہے اور وہ رول موڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے دوسری بات اس میں گوڈ کمپنی کا ذکر ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس لیول پہ وان کر رہا ہے کہ ان لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھو یعنی کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ یا انکلائن نہ ہو ان کی طرف کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ یہ نیگٹیو انرجی ہوتی ہے کمپنی کی انسان کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میرا ایمان پروٹیکٹڈ ہے کوئی بات نہیں میں اپنے انڈ پہ تو دین پہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں لیکن اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ اس نمبر ون اس تو اس کمپنی کی ایسیلف ایک انرجی ہے پھر وہاں پہ جیسا مزاق ہوگا یا لیٹسے دین کا مزاق اڑانے والے لوگ ہیں اللہ معاف کرے اس لیول کے لوگ ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ وان کر رہا ہے کہ ان کی طرف انکلائن نہ ہو سپیسیفکلی اس آیت میں تو ویسے جو تذکرہ ہے وہ ان لوگوں کا جو دین کا مزاق اڑاتے ہیں وہ تیک ریلیجن ایز جیسٹ اور جو ظاہر ہے کہ رکاوٹ بنتے ہیں گوڈنس میں اور دین کے آگے رکاوٹ بنتے ہیں تو اس لیے بہت کیر کرنی چاہیے کہ ہم کن لوگوں میں بیٹھ رہے ہیں بکوز انکانشیسلی ہم موڈل کر لیں گے ان لوگوں کے بیہیوئر آپ انفلنس ہوتے ہیں انسان انفلنس ہوتا ہے انفلنس ہوتا ہے ایک تو یہ پھر اگلی آیہ میں جو بہت امپورٹنٹ ہمارے لئے خوبصورت لہسن ہے وہ ہے کہ وَاقِمِ السَّوَلَا تَرَفِيًا نَحَارِ وَذُلْفًا مِنَ الْلَيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُزْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ ذَلِقَ ذِكْرَ لِلِزَّاكِرِينَ اس میں ایک تو اللہ نے کہا وَاقِمِ السَّوَلَا پانچ وقت کا ہی ذکر ہو رہا ہے لیکن ایک تو نماز کا ذکر ہے دوسرا اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُزْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ دیکھیں میں وہ حدیث ویسے تو اکثر سناتا ہے نہیں کہ ینگسٹر اس سے کوئی ایکسکیوز نہ لے لیں لیکن چونکہ آیت ہے تو وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے ایک شخص آئے اور انہوں نے آکے کہا کہ میرے سے گناہ ہوا ہے شہوت میں اور وہ خاموش ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد نماز تھی شاید زہر کی نماز تھی زہر کی نماز انہیں پڑھنے کا کہا گیا کہ ابھی آپ نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ اور اس کے بعد پھر آیت نازل ہوئی جس میں یہ بشارت دی گئی ان صحابی کے لیے بھی کہ بے شک جو برے عمال ہیں سوری جو اچھے عمال ہیں برے عمال کو یہی آیت نازل ہے حدیث میں آتا ہے یہی آیت یہی آیت نازل ہے یہی آیت نازل ہے تو اب اس کا ہی مطلب نہیں ہے کہ ینگسٹر اس سے ایک دلیل لے لیں کہ ہم گناہ کیے جائیں اور بس نماز پڑھیں تو گناہ ماف ہو جائے گا وہ تو پھر اللہ کے ساتھ مزاک ہوگا اور اللہ تعالیٰ توفیق بھی نہیں دے گا ایسے جو اپنا نیت رکھے گا اس کو توفیق نہیں ملے گی بڑی بات کیا آپ نے بلکل اس کو توفیق بھی نہیں ملے گی تو یہ انکریجنگ بات بھی ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو امید رکھیں انشاءاللہ اور نماز اسی لئے دیکھیں نماز جو ہے وہ مائنر سنس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان وضو کرتا ہے اس کے مائنر سنس جھڑ جاتے ہیں تو وضو کرنا پھر نماز پڑھنا یہ تو پرفیکٹ میکنیزم ہے گناہوں سے دور رہنے کا اور پھر دوسرا جو حکم ہے کہ بے شک نیک کام جو ہیں برائی کو ختم کر دیتے ہیں تو یہ اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فالو ایڈ ڈیڈ بائی گوڈ ڈیڈ تاکہ وہ جو کالا دھبا لگ جاتا ہے جب انسان کو برا کام کرتا ہے وہ بڑھ نہ جائے اور پھر ایسا نہ ہو کہ پورا دل کالا ہو جائے اور پھر انسان حق کو نہ دیکھ سکے نیکی کی توفیق نہ اسے ملے تو یہ بڑی ہمارے لئے انکریجنگ بات ہے کہ گناہ سب سے ہوتا ہے لیکن گیوپ نہیں کرنا ہے گھٹنے نہیں ٹیکنے کھڑا ہونا ہے کچھ بھی اچھا کام آپ نے کرنا ہے اور بیس تو یہ ہے کہ دو نفل کیونکہ نماز کا ہی تذکرہ ہے اس کے ساتھ گوڈ ڈیڈ کے ساتھ نماز جڑے ہوئی ہے تو ذکر کریں انشاءاللہ اور یہ کہ نماز قائم کریں اور دو نفل پڑھ لیں اور توبہ کر لیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نیکی ہاوی ہو جائے گی انشاءاللہ برائی پہ اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا تو یہ دو ریفلیکشنز میری طرف سے جزاک اللہ خیر میں بھی آج پڑھ رہا تھا سورہ حود اور اس میں ایک یہ آیت ہے میں نے جب پڑھی تو مجھے اس کے ساتھ ایک مسکنسپشن جڑی ہوئی ہے ہمارے ہاں جو میں نے کہا کلیر کر دیں آیہ نمبر ففٹین ہے کہ جو کوئی بھی چاہتا ہے اس دنیاوی زندگی اس دنیاوی زندگی کو چاہتا ہے اور اس کے اندر جو لیکجریز ہیں زینت جو ہے اس کی تو ہم اس کو دے دیں گے اس کی جو آمال ہیں اس دنیا کے اندر اس کو یہیں پہ ہم پے کر دیں گے اسی دنیا کے اندر اور ان کو کچھ بھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے ہم سب کچھ ان کو پے کر دیں گے اسی دنیا کے اندر اولائیک اللہذین علیس لہم فی الآخرت ایلا النار ایسے لوگوں کے لئے آخرت میں آگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اب یہاں پہ پریفرنس کی بات ہو دی ہے کہ آپ کس کو پریفرنس دیتے ہو پریوریٹی کس کو دیتے ہو دنیا کو پریوریٹی دیتے ہو اور دنیا کے آخرت کو پریوریٹی دیتے ہو اور دنیا ایون اس کے روٹ ورڈ کے اندر بھی ادنا چیز دنیا کے اندر ایک حکارت ہے دنیا کے اندر اور وہ ان کمپیریزن ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان دنیا میں اچھی جوب چاہتا ہے اپنی اولاد کے لئے اچھی پرورش چاہتا ہے کہ وہ اس آیت کے اندر آتا ہے کہ من کا نیورید الحیات الدنیا کیونکہ ہم ہر کوئی چاہتا ہے ہر مسلمان چاہتا ہے دنیاوی زندگی میں کچھ نہ کچھ بہتری چاہتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا تو یہاں پہ پریفرنس کی بات ہے کہ don't make the dunia your preference at the expense پھر یہاں پہ یہ آیت آئے گی لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ اس قسم کی آیات کو لے کے اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں ان کو لے کے وہ ایک ایسا ایٹیٹیوڈ اپناتے ہیں دنیا کے بارے میں جو کہ میں سمجھتا ہوں دین کا مزاج نہیں ہے اور وہ ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ بلکل دنیا کو ترقصہ کر دینا یعنی یونیورسٹی چھوڑ دینا جوب چھوڑ دینا ایک قسم کی جو ہے نا منیسٹیسزم اختیار کر لینا اس کو ناہلیزم بھی کہہ سکتی یعنی نو انٹریسٹ ان دنیا مطلب ایک ایک سٹریم لیول پہ ہو سکتا یہ جیسے ایک ہندو کلچر کے اندر یوگی جو ہیں انہوں نے دنیا ترق کر کے زندگی گزار رہے ہیں تو کچھ ہمارے خاص طور پر نوجوان جو ہیں وہ ایک ایسا یوٹوپین آئیڈیا ان کے ذہن کے اندر آ جاتا ہے میرے پاس خود نوجوان آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے او لیول نہیں کرنا اے لیول نہیں کرنا میں کہتوں کیا کرنا ہے پھر میں نے بس دین پڑھنا یہ سارے دنیاوی تعلیم ہیں دیکھیں آپ نے اس دنیا میں رہ کے ہی آخرت کو کمانا ہے اور اصل جو چیز ہے وہ آخرت ہے لیکن دنیا ہی اس کا سبب بنے گی آخرت کمانے کے لیے دنیا ہی سبب بنے گی اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت احادیث ہیں کہ دنیا میں ایسے رو جیسے تم بالکل اجنبی ہو یعنی دل سے نہ لگا لو اس کو دنیا کو اور اتنا دل سے نہ لگا لو کہ آخرت کو تم بھول جو اور ایک ٹرانزیٹری سٹیج سمجھو اس کو عابر السبیل یعنی ایک راہ چلتا وہ مسافر جویسے ہے جیسے ہم ٹرانزیٹ کرتے ہیں اگر کوئی یوکے جا رہا ہے یو ایس جا رہا ہے تو دوبائی کے ائرپورٹ پر ٹرانزیٹ کرتا ہے ویسے دنیا کو سمجھو یعنی تصور تمہارا دنیا کے بارے میں یہ ہو جانا چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک لوزر لائف گزارو تم یا تم ایک بلکل ویک ہو جو یا دنیا کے اندر بھاگو نہیں دوڑنا لگاؤ یعنی دنیا میں سکسس کو چیس نہ کرو آپ کی اجازت سے سوری ایک چیز آئٹ کر دوں ایک سلف کا کوٹ بڑا خوبصورت یاد آیا ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے تو انہوں نے کہا کہ صحابہ کے ہاتھ میں دنیا تھی دل میں اللہ کی محبت دی تمہارے دل میں دنیا ہے اور ہاتھ میں کچھ نہیں اصل میں بلکل علی بھائی بلکل صحیح بات کریں اور جو مشکل کام ہے وہی ہے جو صحابہ نے اچیف کیا میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ دیکھیں جو عشرہ مبشرہ ہیں صحابہ کے جو ٹاپ ٹین ہیں اس کے اندر بلال نہیں ہے اس کے اندر خباب نہیں ہے اس کے اندر ابو حریرہ نہیں ہے اس کے اندر اصحاب صفحہ نہیں ہے اس کے اندر وہ ہیں سارے صحابہ جو بقاعدہ کاروبار کیا کرتے تھے اور منت کیا کرتے تھے عبدالرحمن بن عوف ہیں عثمان بن عفان ہیں ابو بکر صدیق ہیں یہ سب کام کیا کرتے تھے عثمان بن عفان جو ہیں وہ غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے بہت زیادہ کیسے کرتے تھے کاروبار کرتے تھے پیسے کماتے تھے تو پھر اللہ تعالی کی راہ میں خرشتے تھے ابو بکر صدیق نے اگر بلال کو آزاد کیا تھا پیسوں کے ذریعے کیا تھا عمر ابن الخطاب کہتے ہیں کہ میرا ایک بزنس پارٹنر ہوتا تھا ایک دن وہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتا تھا ایک دن میں سیکھتا تھا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا ٹائم ڈیوائیڈ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور کام کاج میں اسی طرح سورت الجمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وابتغو من فضل اللہ یعنی تم نماز سے فارغ ہوگے کہ زمین میں پھیل جاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو یعنی دنیا کمانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو ہمارے ہاں یہ جو کانسپٹ ہے یہ دین کے بلکل برقس ہے اور دین اس کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ انسان بلکل اپنے آپ کو ختم کر دے دنیاوی لحاظ سے اور اپنے آپ کو ایک لحاظ سے فول کرے کہ میں دین کے لیے کچھ کر رہا ہوں ہمارے نوجوان اپنے قیمتی ایام اور سال جو ہیں وہ اس چیز میں کبھی کبار ضائع کر دیتے ہیں اپنے ٹونٹیز یہ سوچ کے کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے کریئر نہیں پرسو کرنا میں نے دنیا میں یہ پڑنا نہیں ہے وہ نہیں کرنا اس کے بعد پھر جب مشکلات آتی ہیں تو پھر وہ دین کو ہی برا سمجھتے ہیں کہ دین نے تو میرے سے یہ کروایا تھا حالانکہ دین کا آپ سے تقاضی یہ تھا ہی نہیں دین کہتا ہے دونوں دوڑیں بھاگنی ہیں دنیا میں بھی بھاگنی ہیں لیکن آخرت کو نہیں بھولنا اور دیکھیں رسول اللہ ﷺ نے کہا والید العلی خیر من الید السفلہ جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے یعنی دینے والا ہاتھ جو ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے دینے والا ہاتھ کب بنے گا جب دنیا کماؤ گے اور اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے یہ بھی میں بتایا کہ مومن قوی جو ہے وہ خیر ہے اس میں وہ بہتر ہے تو قوی مومن مالی لحاظ سے بھی ہے تو ہمیں دنیا کی دوڑ بھی بھاگنی چاہیے کچھ ہمارے پاس اور روایات ہیں کہ جو فقراء ہیں وہ جنت میں اغنیا سے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو غریب کر دیں اللہ تعالیٰ جو آپ کو opportunities دیئے ان کو آپ ترک کر دیں کیونکہ یہ تسلی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے حالات ہی اس قسم کے دیئے کہ وہ سادہ سکسیڈ نہیں کر سکتے تھے ہمیشہ دنیا میں ایسے لوگ ہوں گے جو ایک lower class سے belong کریں گے financially speaking اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دیئے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک فیملی میں انفلونچل فیملی میں پیدا کیا ان کو opportunity دی پڑھنے لکھنے کی اور پھر وہ جو ہیں وہ ایک لحاظ سے جان کے دنیا کو ترک کر دیتے ہیں یعنی آپ اگر دیکھیں گے خباب کو عمار کو ابو حریرہ کو سحیب کو رضی اللہ عنہم وہ سب وہ ہیں جو یا تو غلام ہیں یا ویک قبائل میں سے ہیں یعنی ابو حریرہ جو ہیں وہ دوس میں سے ہیں جو یمن سے ہیں یعنی مدینہ کے رہنے والے ہی نہیں ہیں وہ تو اس لیے انہوں نے وہ زندگی اختیار کی باقی صحابہ نے وہ زندگی نہیں اختیار کی سو اس میں نا ہمیں بڑا کیرفل ہونا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر کہ آپ نے دنیا کی دور بھاگنی ہے لیکن پریفرنس آپ نے آخرت کو دینی ہے آخرت جو ہے وہ زیادہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے تو پریفرنس ہماری وہ ہے لیکن دنیاوی زندگی بھی گزارنی ہے اور آپ نے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ادھر بھی تراش کرنا ہے آخری بات کروں گا عمر بن خطاب نے کہا مجھے نفرت ہے کہ میں انسان کو دیکھوں فارغن کہ وہ بالکل فارغن نہ وہ دنیا کے لئے بھاگتا ہے نہ وہ دین کے لئے بھاگتا ہے تو ہمیں اس طرح نہیں کرنا کہ شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا کہ شیطان کسی نوجوان کو کہا صرف دین کے لئے کام کرنا ہے صرف دین کا تم نے دیکھنا ہے صرف کچھ کرنا ہے اور پھر وہ دین پر بوجھ بنتا ہے پھر وہ دین پر بوجھ بنتا ہے اس سے دین بھی بھی سنبھالا نہیں جاتا ہے اس کی دنیا مشکل ہوتی تو دین سے بھی ہاتھ ہو بیٹھتا ہے تو اس میں ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس بہت خوبصورت باغ تھا جس کے اندر ایک گوہ جس کا نام بیرو روحہ تھا وہ آپ کو بہت پسند تھا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں آیا کرتے اور اس گوہ سے پانی پیا کرتے تھے سورہ آل عمران کی آیت نائنٹی ٹو جب اللہ تعالی نے نازل کی لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ کہ تم کبھی بھی نیکی کے اس ٹانڈرڈ کو پہنچ نہیں سکتے جو اللہ کو تم سے تقاضہ ہے جو اللہ تم سے تقاضہ کرتے ہیں جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پسندید ہے سیدنا ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اے اللہ کی رسول آپ کو اس بات کا پتہ ہے مجھے اپنے بال میں سب سے زیادہ پسندیدہ بے روحہ ہے اللہ کی رسول میں اس کو اس آیت کی وجہ سے اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طلحہ الانصاری کے اس جذبے کو دیکھا تو بڑے خوشی سے کہا کہ یا ابا طلحہ فذالک مال رابحن یہ تو تم نے بہت ایک پروفیٹبل ڈیل کی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے بھائیوں اور میری بہنوں میں اپنے آپ سے اور آپ سے ایک سوال کرتا ہوں مجھے یہ بتائیے کیا اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پروفیٹبل ڈیل ملے تو کیا آپ اس کو لینا پسند کریں گے اگر ہاں تو آئیے میرے پاس ایک آپ کے لیے پروفیٹبل ڈیل ہے رمضان المبارک جس میں آپ کو بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا ریوارڈ ملٹیپلائے کر دیتے ہیں اس رمضان میں میری طرف سے آپ کے لیے پروفیٹبل ڈیل یہ ہے کہ آپ اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور یوت کلپ کو سپورٹ کریں جس سے کہ آپ کو بتا ہے کہ یوت کلپ الحمدللہ اپنے کانٹنٹ کے طرح آن لائن ملینز کو ریج کر رہا ہے اور اسی طرح سے ہم یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں ٹاکس دیتے ہیں کانسلنگ سیشنز کلیتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی ورکشاپس کے طرح اللہ کا دین یوت تک پہنچاتے ہیں اور ان کی پروبلمز کی ان کو سولوشنز پروائیڈ کرتے ہیں اس کار خیر کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے تو دس اس مائی پروفیٹبل ڈیل فر یو رمضان کے اندر خاص طور پر آئیے اپنی کانٹریبیشنز کے ساتھ ہمیں سپورٹ کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوسف ہے اور سورہ یوسف یہ احسر القصص اس کو قرآن کا بہترین واقعہ جو اللہ نے ذکر کیا قرآن مجید میں اور سبحان اللہ سورہ یوسف کا جو نزول ہے وہ ہم سب کو بتا ہے کہ عام الحزن میں ہوا یعنی the year of grief جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر multiple tragedies آئیں ایک tragedy سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا دنیا سے رخصت ہو جانا اسی طریقے سے پھر ابو طالب کا دنیا سے رخصت ہو جانا اسی طریقے سے شہ بیو طالب کا واقعہ ہونا یہ سارے واقعات جو ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی تکلیف دے تھے تو دی ایکسٹینڈ کے بعض موررخین لکھتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ سمائل کرنے والے تھے ایک ساتھ تک آپ کی موپے سمائل نہیں آئی اس کی وجہ سے ایک ساتھ مقاعدہ علماء عباد موررخین نے یہ بات لکھی ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا اور میں سمجھتا ہوں ہر وہ بندہ جو تکلیف میں ہے کسی نہ کسی قسم کی پریشانی میں ہے اس کو چاہیے کہ وہ سورہ یوسف سے ضرور گزرے اس کو سمجھے اس پر غور و فکر کریں سورہ یوسف کے حوالے سے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے سبحان اللہ میں اس سے پہلے ہی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں واقعات اللہ نے ذکر کی ہیں اس کا ایک مقصد بیان کرتے ہیں آیت امر ایک سو بیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اہود کی اللہ تعالیٰ نے تین آسپیکٹس بتایا ہے خاص طور پر جو قرآن مجید کی جو واقعات ہیں ان کے حوالے سے پہلا یہ چیز ہے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے اہل ایمان کے دلوں کو اللہ مضبوط کرتے ہیں دوسری چیز کیا ہے کہ اس کے اندر یہ حق پر مبنی چیزیں ہیں یعنی یہ فیری ٹیلز نہیں ہیں یعنی یہ جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں جو صرف جیسے کہتے ہیں نا کانوں کی لذت کے لئے ہوں ایسی بات نہیں اور تیسری چیز کیا ہے وَمَوْعِضَتًا یہ ایک وَعَض ہے وَذِكْرَ الْمُؤْمِنِينَ اور ایک نصیحت ہے ایمان والوں کے لئے سبحان اللہ یعنی قرآن مجید کی جو ٹیلز ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سٹوریز بیان کی ہیں وہ بہت پروفاونڈ ہے ایک تو وہ حق پر مبنی ہے دوسرا یہ کہ وہ نصیحت اور عبرت ہے لوگوں کے لئے ایمان والوں کے لئے اور سب سے بڑی بات یہ کہ مشکل دنوں کے اندر یہ انسان کے دل کو مضبوط کرتے ہیں میں اس پہ سوچ رہا تھا بھائیو کہ جنرلی جب بھی انسان اپنی زندگی کے اندر کوئی ڈیسیجن لینا چاہتا اور ایسا ڈیسیجن ہو جس کا امپاکٹ بہت سگنیفیکنٹ ہو اس کی لائف کے اندر تو ہمیشہ انسان کو ایک سنس آف سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے یعنی مثال کے طور پر آپ نے کوئی بزنس ڈیل کرنی ہے کروڑوں روپے کے تو آپ کے لئے بہت سوچ سمجھ کے آپ اس کے بارے میں سوچیں گے غور و فکر کریں گے کہ اچھا یار کیونکہ اس کا امپاکٹ بہت سگنیفیکنٹ ہے آپ کی لائف کے اوپر یا آپ کی فائننشل ہیلتھ کے اوپر ایسے موقع کے اوپر کیا چیز ہوتی ہے جو انسان کو دل آسا دیتی ہے جس سے انسان کو کانفیڈنس ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ سکسس سٹوریز سکسس سٹوریز ہوتی ہیں کہ فلان بزنس ڈیل تھی فلان نے بھی کی فلان نے بھی کی وہ سٹیسٹکس اٹھا کے دیکھتا ہے اور وہاں پہ دیکھتا ہے کہ اچھا یار فلان فلان کے کیا اس کے بارے میں ریویوز تھے اس نے ایک اس طریقے سے اس کو کوپ کیا یہ چیز انسان کے دل کو مضبوط کرتی ہے یہ جب دین کی بات ہے جب ڈیسیجن میکنگ آپ نے دین کے حوالے سے کرنی ہے جب صحابہ کو پتا ہے کہ بہت سی چیزیں اٹھ سٹیک ہیں ہماری لائف سگنیفیکنٹ یعنی بہت سگنیفیکنٹ اس کے اندر سٹیک ہے اور ہمارے بچے بھی قربان ہو سکتے ہیں ہماری دنیا قربان ہو سکتی ہیں ہماری اپنی جانے قربان ہو سکتی ہیں تو کیا ایسی کیا ایسا confidence ہے ہمیں چاہیے جس کی بنیاد پر ہمیں بتا چلے کہ یعر جو ہم کر رہے ہیں ہمارا ڈیسیجن میکنگ ٹھیک ہے اور ultimately خیر ہمیں بھی ملے گی انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ یہ واقعات بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر دیکھو فلان نے بھی ایسا کیا اس کے ساتھ یہ مشکل آئی تھا لیکن at the end result یہ ملا at the end یہ result ملا وہی مارڈنگ والی بات ہو exactly یہ سکسس سٹوریز جو ہوتی ہیں یہ پوری دنیا کے اندر ہر فیل کے اندر جب آپ کو یاد ہے کہ جب ہم لوگوں نے کوئی فیل چوز کرنی تھی وہ لیولز پر مجھے یاد ہے تو مجھے یاد ہے کہ گریڈ نائن کے اندر ہم لوگ سبجیکٹ سے چوز کرتے تھے تو ٹیچر آگے مقاعدہ پرنسپل نے بیجا دو تین ٹیچرز آئے ایک بائیو کو ٹیچر آگیا ایک میٹس کا وہ آگیا ایک تیسر ہے کمپیور سائنس کا آگیا اور ایک بزنس کا چاروں ٹیچرز نے آگے کیا کیا اپنی سکسس سٹوریز میں نہیں دیکھیں آپ اس فیلڈ میں جائیں گے اس میں یہ ہوتا ہے افلاں یہ کیا افلاں نے یہ کیا وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جی کانفیڈنس دینا کہ آپ اس چیز کو اس فیلڈ کو چوز کریں تو پھر the decision was easy in many ways for many people تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو اللہ نے ان تین چیزوں کا ذکر کیا کہ ان واقعات کے ذریعے انسان کو بہت confidence و strength ملتی ہے میں سمجھتا ہوں وہ بندے وہ لوگ جو struggle کر رہے ہیں دین میں یہ کسی بھی aspect سے your go to thing in the Quran is specifically the stories of the even the prophets and then the companions and then of course the seer of the prophets جزاک اللہ ملکل صحیح میری second reflection سورہ یوسف سے ہی ہے اور چونکہ اس سورت کے شروع میں dreams کا تذکر آیا تو میں چاہتا ہوں کہ dreams کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ انشاءاللہ ایک تو تعویل الاحدیث کا ذکر یہاں پر آیا ہے اور اس کی تفسیر ہے بقاعدہ وہ میں سامنے رکھتا ہوں کہ اس سے مراد کیا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گفٹ دیا تھا تو اس سے چار چیزیں جو ہے مفسرین نے بیان کی ہیں ایک تو یہ کہ اس سے مراد ہے کہ the bringing forth of peace in the world through equity and justice یعنی یہ صلاحیت یوسف علیہ السلام کو دی گئی اور events کو interpret کرنے کا نتیجے میں یہ چیز ہوئے کہ اس skill کا جو outcome ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ peace لے کر آئیں اس دنیا میں through equity and justice یعنی دیکھیں نا قرآن جو ہے وہ intellect کا بھی purpose define کرتا ہے اور اگر intellect کو ازاد چھوڑ دیا جائے تو آپ کو پتا ہے پھر کتنے بڑے بڑے پی ایش ڈیز آئے ہیں جنہوں نے heinous crimes جو ہیں وہ کی ہیں جیسے کہ یہ پی ایش ڈی ڈاکٹرز ہی تھے نا جرمنز جنہوں نے مطلب آپ دیکھیں کہ genocide holocaust پورا جو ہے تو اور بھی بڑی ایسی مثالیں تو قرآن تو even intellect کا purpose define کرتا ہے کوئی بھی skill دیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا یہاں تک اللہ ماہ البیان دیکھیں میں تو احمد بھائی public speaking کی کبھی workshop کر رہا ہوں تو سب سے پہلے آیت کوٹ کرتا ہوں کہ بھائی یہ سب سے پہلے جان لو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک skill ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنا سکھائے اس لئے اسی کے اصولوں کے مطابق انسان کو بولنا چاہیے تو یہ ایک تو اسی مراد ہے دوسری اس کی تفسیر میں آتا ہے working towards the economic and social betterment of the people in the country using that knowledge پھر یہ ہے کہ putting things right where they belong according to divine revelation ایک اور skill کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان things کو صحیح جگہ پر رکھے according to the divine revelation اور lastly ظاہر ہے اس کی جو conventional تفسیر ہے وہ ہے the correct interpretation of dreams dreams کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں تین طرح کے dreams کا ذکر ہے حدیث میں حدیث النفس حدیث الشیطان اور رؤیہ صادقہ تو یہ مبشرات کے جو dreams ہیں جو خوشخبریاں ہوتی ہیں جو نفس کا dream ہے وہ subconscious کے dreams ہم کہہ سکتے ہیں اور psychology کی فیلد میں فروڈ اور کارل جنگ نے کافی subconscious کے dreams کو ایک explain کرنے کوشش کی اور پوری اس کی science بتائی ہے ویسی just for information بتا رہا کہ پڑھا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو subconscious کی طرف سے ہے ایک وہ شیطان کی طرف سے اور ایک اللہ کی طرف سے بشارت ہے subconscious کے dreams سب سے زیادہ ہوتے ہیں even ہمارے جو dream interpreters ہیں علماء میں انہوں نے تو میرا خیال stomach کے dreams بھی discuss کی ہیں یعنی جو آپ کھاتے ہیں exactly تو اس کا بھی impact ہوتا ہے routine کا بھی impact ہوتا ہے اور سب سے ادھا اب دیکھیں نا کوئی novel پڑھا گئے مووی دیکھ کے سوئے تو پھر dreams وہی آئیں گے جیسے آج کل کافی لوگ کو signs of the hour اور وہ قیامت کے نزدیک کے اور battles کے dream آرہے تو شاید movies بھی اس طرح کی دیکھتے ہوں گے لیکن anyway they could be the true dreams as well اللہ کی طرف سے حدیث شیطان کہ جو evil dreams ہے اس کا جو بتایا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کا آپ نے کیا کرنا ہے تو یہ میرے سامنے روایت ہے صحیح مسلم کی کہ برا خواب دیکھنے پر کروٹ بدلیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ بائیں طرف تین بار تھتکاریں یعنی تھوک اور یہ پڑھیں اعوذ باللہ من شرر شیطانی و شررہ کہ میں شیطان اور اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے تو دیکھیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ dreams اپنے پر حاوی کر لیتے ہیں especially برے dreams اور disturb ہو جاتے ہیں اور شیئر کرنے لگ جاتے ہیں بہت زیادہ تو میرا تو خیال ہے complete ignore کرنا چاہیے اور جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا ہمارا strong عقیدہ ہے protection اپنی کر لینی چاہیے اور lastly جو مبشرات ہیں اس میں یہ کہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیجئے جب ان dreams کو دیکھا جائیں اور وہ dreams صرف اور سے trust وردی اور sincere لوگوں سے شیئر کیے جائیں اور انشاءاللہ جو وہ interpretation کریں گے یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی پوری کر دیں گے لی بھائی لاسٹ بات چھوٹی سی کروں گا انشاءاللہ کہ ہمیں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو stories بتائی ہیں ان میں سے عبر ان میں سے lessons اخذ کرنا ہمارا حاصل میں کام ہونا چاہیے اور purpose بھی یہی ہے قصص الانبیاء کا تو آپ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ پورا سورہ یوسف میں mentioned ہے اس میں ایک جو ill تھا ایک جو negative characteristic ہے جس نے بہت برا ایک نتیجہ جنم دیا وہ ہے حسد اور حسد تھا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام سے یعنی بھائی بھائی میں حسد ہو گیا اور کس چیز کا حسد تھا کہ یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے بھائی یوسف کو preference دیتے ہمارے اوپر اور یہ ان کا خیال تھا ظاہرہ یعقوب علیہ السلام انصاف کرتے ہوں گے اپنے سب اولاد میں لیکن ان بھائیوں کا یہ خیال تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کوئی نہ کوئی preference ملتی ہے اب یہ حسد نے ان کو یہاں تک آمادہ کر دیا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف سے تو قتل کر دیا اسی طرح آپ حابیل اور قابیل والے واقعے میں دیکھیں کہ وہاں پہ بھی حسد جو ہے وہ root cause ہے حسد کو تھوڑا define بھی کرتے ہیں حسد حسد یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ کسی اور کو خیر ملے اور اگر خیر اس کے پاس ہے اس کے پاس کوئی چیز بہتر ہے کوئی خیر ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اس سے چھن جائے وہ یعنی جو اللہ تعالی کی ڈکری ہے اس پہ آپ راضی نہیں ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کو کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا اس سے بھی لے لے اللہ تعالی اگر مجھے نہیں دینا اس قسم کا attitude جو ہے وہ بسکلی حسد ہے آپ دیکھیں گے کہ شیطان کا بھی یہی گناہ تھا ابلیس کا آدم علیہ السلام سے حسد تو حسد جو ہے وہ ایک بہت بہت بڑا ایک issue ہے society کے اندر ہمارے ہاں بھی families کے اندر بھی cousins میں آپس میں rivalries ہوتی ہیں حسد کی بنیاد کے اوپر work place کے اندر بھی competition ہوتا ہے حسد کی بنیاد کے اوپر اور کبھی بار competition میں اور competitiveness کی اندر اور حسد میں بڑی fine line ہوتی ہے تو انسان کو اپنے اپنے اوپر چیک رکھنا چاہیے خاص طور پر جو لوگ driven ہیں motivated ہیں جو کہ اچھی بات ہوتی ہے اور وہ competitive بھی ہیں ambitious ہیں ان کو چاہیے کہ حسد والا معاملہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر بڑے cautious رہے کیونکہ یہ اچھی چیز ہے کہ انسان compete کرے صحابہ کے اندر بھی competition تھا لیکن یہ desire نہیں رکھنی چاہیے کہ یار اس سے وہ نیچے ہو جائے یا اس سے یہ چیز چھن جائے یا اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے آپ اس کے لئے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو بھی بڑھا اور مجھے بھی بڑھا اس چیز میں اور اللہ تعالیٰ کے فضل اس کا سوال کرے انسان تو یہ جو ہے نا انسان کو should be very cognizant of this حسد جو ہے آپ کے اندر اور ہر کسی کے اندر کوئی ایسپیکٹ ہو سکتا ہے ہو تو اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے جو دل کے امراض ہیں ان کو صحیح کر سکیں جزاکم اللہ